سوڈنٹس ویلکم ٹو موڈیول تھرٹی سیون اف یور انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس کورس اس موڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایسکیو ایل ہے وہ ڈیٹا سائنس کے لیے کس طرح سے سوٹیبل ہے اور اس کے اندر کیا کیا ایسی خصوصیات ہیں کیا ایسے فیچرز ہیں جن کو یوز کرتے ہیں کیا ایسے ایٹریبیوٹس ہیں کوالٹیز ہیں جو کہ ڈیٹا سائنس کے لیے یوزفل ہیں ہم نے یہ ڈسکس کیا ان سم مدر موڈیولز یہاں جو بیسکلی جو تین چار بیسک کوالٹیز ہیں اس کے اندر جو سافٹی ڈیویلمنٹ کی جو آپ کی ایکسپورٹیز ہیں اور اس کے اندر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پائیتھون اور آر سٹوڈیو کے ہے پائیتھون کے ہے تو ان کے ساتھ ساتھ اور پھر کچھ اور لینگجز بھی ہیں اگین ایٹ ویل ڈیپینڈ آن یور ایکسپورٹیز کہ جو ٹولز ہیں ان کی اپنی اپنی خصوصیات ضرور ہیں اگر آپ نے ڈیٹا سائنس کے اندر آپ پائیتھون یوز کر سکتے ہیں آپ آر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ایزی ہیں ایزی مین کہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا سوٹے والے لیکن آپ کی ایکسپورٹیز اس میں نہیں ہے تو یو ڈونٹ ہیب تو ریلی یو نو سپینڈ یور ٹائم کہ آپ نئے سیرے سے اس ایکسپورٹی کو ڈیویلپ کریں بلکہ جس لینگویج میں آپ کی آلیڈی ایکسپورٹیز ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہوئے یہ جو ہے اپنی سکل ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو جو آپ کے جو اس کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے نا اپلیکیشن کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کی اپلیکیشن ہے جہاں سے یوزر ڈیٹا انٹر کرتا ہے پھر اس کے انٹیگریشن لے رہے ہیں سب سے نیچے اس کا ڈیٹا بیس ہے تو ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو بیسکلی آپ پھر انیلائز کرتے ہیں در ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو اب کیونکہ وہ جو ڈیٹا آپ نے سورس سسٹم سے لے کے آنا ہے اپنے ڈیٹا بیس اور اس میں یا اپنی جو آپ کی ڈیٹا سائنس کی یا انیلائٹکس کی انوائرمنٹ ہے تو اب اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے یو نیڈ ٹو انٹیگریٹ جو جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے اس کو اب آپ نے اپنے کوڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے تو جو آپ کے جو ایسکل بیس ڈیٹا بیسیز ہیں وہ آپ کو اپی ایز پرفارم کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں کونیکٹ یا اس کے اندر ڈیفرنٹ فیچرز آپ ڈیویلپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سٹورڈ پرسیجر یا ویوز اس کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے ویو کہ ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس انٹیگریٹن بھی آپ کر سکتے ہیں تو اینی ویز یہ جو آپ کو اللہ کرتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر اور بے شمار ایسے فیچرز ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بلٹ ان فیچرز ہوتے ہیں سٹیٹسٹیکل فنکشن جتنے اب لیٹسٹ آپ کے پاس اس کے ورزنز آ رہے ہیں ڈیٹا بیسز کے جیسے اوریکل آئی بی ایم وغیرہ کی میں نے بات کی تو دے ہف بلٹ ان فیچرز بلٹ ان سٹیٹسٹیکل فنکشن ہے جو نا آپ زیادہ زیادہ اچھا کوڈ لکھ سکتے ہیں پھر اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں اینی ویز وہ جیسے جیسے آپ دیکھیں ایون ایز ای ڈیٹا سائنٹس جب آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں جب آپ کسی انڈسٹری کو جائن کرتے ہیں تو you will understand کہ اس کا ایک اپنا لرننگ کروا ایک ہسٹری ہے اس کمپنی کی اس ڈیپارٹمنٹ کی جہاں پہ آپ نے جاب کرنی ہے تو you might have to change some of your skills یا یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو کسی لینگویج میں ملے گی کوئی کسی ڈیٹا بیس میں ملے گی but you as a ڈیٹا سائنٹس you will have to adopt to that you know environment تو اس میں پھر یہ چیزیں آپ کو help کرتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے اور یہ جو SQL لینگویج ہے یا جو آپ کے structure جی جو ڈیٹا بیسیز ہیں اس کو ایک اور جو term ہم use کرتے ہیں that is relational ڈیٹا بیس management system جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر جو column ہے ایک ڈیٹا بیس کے اندر ہر column بھی ایک دوسرے سے لنک ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ ایک student ہے تو اس کا roll number اس کی age اس کی class اس کے result یہ سارے آپس میں لنک ہے پھر اگر ایک دوسرا table ہے یہ ایک دوسرا ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر اس کے result ہیں یا اس کی جو fee payment کی history ہے تو وہ اگر کسی اور table میں ہے یہ کسی دوسری application میں ہے تو آپ ان سب کو integrate کر سکتے ہیں you know تو یہ basically اس کے features ایسے ہیں جو کہ اس کو آپ کو enable کرتے ہیں یا آپ کو you have to be convinced اس میں کہ یہ کیوں useful ہے آپ کے لیے اس کے کون کون سے attributes ہیں جن کو use کریں گے آپ as a data scientist or data science as a whole definitely ہم نے دیکھا کہ this is one of the third most required skill تو آپ کو as a data scientist جو اس کے attributes ہیں you should know کہ جب میں as a data scientist کسی انڈسٹری میں کسی environment میں جا کے کام کروں گا تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس situation میں میں نے کون سا version use کرنا ہے اور جب کون سا میں نے وہ اپنا خاص طور پر database rdbms جو اس کو use کرنا ہے اور پھر اس کے کون کون سے features کون کون سے functions use کرنے کب use کرنے کہاں use کرنے اور کیوں use کرنے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں آپ نے اپنی skill develop کرنی ہے اور you know this is what you need to develop اگر میں oracle کے database کی بات کر رہا ہوں تو اس کا اگر ایک version r12 ہے تو اب r17 r19 آ گیا ہے تو ان میں کیا difference ہے کیا یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں فوراں latest version پہ جاؤں یا maybe it is good for you اور your organization کہ ابھی آپ being moderate stick to one of the older versions and پھر آپ اس کے واجہے نا اس کو upgrade کریں یا کسی دوسری چیز پہ آپ جائیں اچھا پھر یہ آپ کو جو different features ہیں کہ یہ آپ کو data store کرنے کے اب دیکھیں as a data scientist ہماری کیا requirement ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں data کو store کر سکوں right میں یہ چاہتا ہوں کہ اس data کو query کر سکوں query کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس data میں سے کوئی بھی چیز اگر read کرنا چاہتا ہوں understand کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو sql کی language میں اس کو کہتا ہے query query writing اس کی commands ہوتی ہیں وہ بھی آپ you will study in a different course hopefully کیونکہ اس کے scope میں وہ ہماری جو core programming skills ہم نے نہیں develop کرنی ہم نے basically ہمارا focus یہ ہے اس میں کہ ہم آپ کو ہر اس چیز کے بارے میں بتائیں اور اتنی orientation آپ کی جو ہے وہ ہم build کر دیں کہ آپ کو آسانی رہے ان چیزوں کو future میں جا کے understand کرنے کی اور سمجھنے کی تو basically یہ جب آپ نے اس کے اندر data store کرنا ہے تو جو query ہے اس کی جو سب سے sql کی جو سب سے میں کہوں گا کہ مشکل مشکل in the sense کہ it has to be optimized اور جو most used command ہے that is select وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی یا جب تھوڑا سا آپ کو database میں جاگے کوئی data اپنا create کریں گے کوئی table create کریں گے یا کوئی پہ اپنا account وغیرہ create کریں گے آپ you will understand کہ کچھ چیزیں بڑی آسان ہیں اور کچھ آپ develop کرتے ہیں اپنی expertise وقت کے ساتھ ساتھ اور پھر جو کام آپ بار بار کرتے ہیں وہ پھر آپ کے لئے آسان بن جاتا ہے basically یہی چیز ہے کہ پھر اس data کو آپ نے visualize کروانا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ basically جو اس کے کچھ ایسے features ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسی کیا خصوصی ہے تا database کی جن کو use کرتے ہو آپ نے ایک اچھا data scientist بننا ہے اب اگر ہم as a whole دیکھیں تو یہی جو diagram ہے اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں نظر آئیں گی اب اس میں یہ کوئی دس بارہ جو features آپ دیکھ رہے ہیں کہ queries سے لے کے تو sub queries اور پھر اس کے اندر basically آپ نے کچھ نہ کچھ programming تو اب تک آپ لوگ کر چکے ہوں گے اس میں جب آپ جیسے queries لکھتے ہیں یا آپ اپنا جو syntax لکھتے ہیں کسی بھی language کا یا آپ اس میں read کی اگر ایک command لکھتے ہیں تو یا write کی ایک command لکھتے ہیں یا آپ select کی command لکھتے ہیں تو اس میں جو آپ کی جو nested loops ہوتی ہیں کہ یہ پھر اس کے اندر آپ اپنی conditions ڈالتے ہیں ایک level سے لے کے دوسرے level تک دوسرے سے تیسرے level تک پھر آپ what if else you know basically اگر آپ دیکھیں تو زندگی میں اگر ہم جو عام طور یہ جتنی languages ہے یہ بے شک SQL ہے یا آپ کی کوئی Python ہے یا کوئی اور language ہے اس کا جو syntax ہوتا ہے نا بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہمارا brain کام کرتا ہے انسانی دماغ یا جس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کام میں کروں یا نہ کروں اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اس کو کرنے کا نقصان کیا ہے اچھا میں یہ کروں گا تو میں ادھر you know یہ میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا تو basically یہ جو آپ کی databases programming skills environment ہے اس کے اندر یہی ہے سارا کچھ اور جیسے کہ آپ you know personal life میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا past experience ہے اسی کے basis میں میں کوئی future کے کام کروں گا تو that is also جو prediction یا estimation data science میں کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی کرتے ہیں تو same principles are applicable except for the fact اب آپ بہت سارے data پہ کام کرتے ہیں جس کے جو pros and cons بہت زیادہ ہو سکتے ہیں thank you